اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو شفقت محمود اور مراد راست کی پریس کانفرنس دکھائیں گے جس میں انہوں نے چھٹیوں کے حوالے سے بات کی ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو تمام چیزوں کو کلیر کر دیا جائے گا ایک اجازہ لیں گے بچوں کی صحیح کے کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے اس کو وہ ایک ہمارا ابلی ایک فریضہ ہے لیکن ہمیں منسٹری آف ہیلتھ خاص ساتھ ساتھ ایڈوائز کر رہی ہے جس سکول میں دو سے زیادہ کیسز آتے ہیں وہ سکول بند کر دیا جاتا ہے اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر جہاں نکلتا ہے کیس وہاں کلاس بند کر جاتی ہے جہاں دو کیس نکلتے ہیں وہاں سکول بند کر دیا جاتا ہے وہ ہے اب دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ہیں the thing is کہ اگر خدا خاص تھا سپائی جس طرح پشلی دفعہ ہوئی تھی اگر دوبارہ ہوتی ہے تو پھر تو we have to take certain decisions جات ریشورڈ آپ لوگوں نے بنایا ہے کہ اتنے کیسز آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم شاید بند کرنے کی طرف چلے جائیں دوبارہ دیکھیں اسی پہ ابھی منڈے کو بات ہونے لگی ہے کہ finally we'll have to settle down on a number کہ اس number کو اگر cross کیا تو then we should probably shut it down اور اگر یہ بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم سکولز کو continue کریں گے تو پھر سکولز کے حوالے سے کیا اقدامات ایسے ہیں جو کہ کرنے چاہیے دیکھیں سکولز کے پھر وہ اقدامات جو ہم نے پہلے لیے میں I mean وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں in the sense کہ ہمیں strictness اور کرنی پڑے گی that's for sure کیونکہ دیکھیں جب ایک لاکھ بیس ہزار سکول ہو تو ہمیں strictness اور کرنی پڑے گی اور لوگوں کو اس پر لگانا پڑے گا میں کیوں نہیں بند کرنا چاہوں گا مجھے کیا ضرورت ہے اگر numbers ہی نہیں ہیں میرے سامنے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے شفقت محمود صاحب کی بھی بات سنی اور مراد رات صاحب کی بات سنی تو تمام جتنے بھی فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ سارے جو ہیں انشاءاللہ کل کی meeting میں ہوں گے تو تب تک کے لیے آپ لوگوں نے wait کرنا ہے کسی بھی خبر پر یقین نہیں کرنا جو بھی news آئے گی 16 November کو 11 مجھے meeting ہوگی تب تک میں انشاءاللہ ویڈیو upload اور جس نے بھی ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لو انشاءاللہ جو بھی news آئے گی اس پر ویڈیو بنا کر ضرور آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا اور جلدی سے ویڈیو کو like کر دیں انشاءاللہ جب تک فیصلہ آتا ہے تب تک ہم ویڈیو بنائیں گے تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ آنے کے بعد